مرحیم السلام علیکم میں ڈاکٹر سارا شاہ اپنے چینل لائف سلوشنز میں آپ سب کو ویلکم کہتے ہوں آج جو ٹاپک میں آپ سے شیئر کروں گے جو پوائنٹ ٹو پونڈر ہے وہ ہے پریزرونگ انٹیمیسی ویڈیو چائل وینڈ ایڈالیسنٹ بچہ جب گروئنگ ایج میں ہوتا ہے جب اپنی پری ایڈالیسنٹ پیریٹ یا پری پیبرٹل پیریٹ ہم کہیں یہ وہ پیریٹ ہوتا ہے جب بچہ سات آٹ نو دس گیارہ بارہ ان ایئرس سے گزر رہا ہوتا ہے تو اس کے اندر جو ہے وہ بہیوئر اور ایموشنل چینجز آ رہی ہوتی ہیں اور اس پیریٹ میں ضرورت یہ ہوتی ہے کہ پیرنٹ اور بچے کے درمیان جو انٹیمیسی ہو جو اٹیچمنٹ اور جو ایفیلیشن یا افیکشن جو چائل ہوت کے ارلی ایئرز میں ہوتے ہیں اس کو کیسے برقرار رکھا جائے اس کو کیسے مینٹین کیا جائے اور مزید اس کو کیسے سٹرونگ منائے جائے اس بانٹ کو کیونکہ پیرنٹس اکثر ان جو پری ایڈالیسنٹ ایئرز ہوتے ہیں یا پری ٹین ایجر گروپ کے جو بچے ہوتے ہیں ان کے پیرنٹس یہ فیل کرتے ہوئے ہم پائے گئے ہیں کہ وہی فیل کرتے ہیں کہ بچوں کے بچوں اور ان کے ریلیشنشپ میں وہ ویسی یعنی ڈسٹنس آ گیا ہے اور ویسی کلوزنس نہیں رہی ہے ان چیزوں کو اپنی اصل حالت میں لانے کے لیے ضروری ہے کہ کچھ چیزیں جو سپونٹینیس ہمارے بیہیور اور ہمارے ایموشنز میں یا ہماری جو ڈیلی روٹین ہے اس میں ہو رہی ہوتی ہے اس کو ہمیں جو ہے وہ ڈیپ ری روٹڈ کرنے کی ضرورت ہے یعنی اس کو فوکس کر کے اس پہ اس کو توجہ دے کے اور اس کو مزید ان جڑوں کو مضبوط بنانے کی ضرورت ہے والدو کہ وہ سارے ہی پیرنٹس کومن پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں چیزیں ایسی ہیں جن کا میں یہاں پہ آپ سے ذکر کروں گی اور وہ چھے چیزیں ان پہ فوکس ہو کے کام کرنے کی اس خاص فیز میں جو بچوں کا فیز گروئنگ ایج کا فیز ہے اس میں کام کرنے کی ضرورت ہے پیرنٹس کو تاکہ اس میں کی گئی مہنت اور اس میں کیا گیا جو ہے وہ فوکس ورک جو ہے اپنا ریزلٹ آگے کے سالوں میں ایس ای سٹرونگ ریلیشنشپ کے طور پر سامنے آئے اور یہ اصل میں جو یہ آپ کا سارا جو کام ہے اس فیز میں وہ ایک اٹیچمنٹ ٹیسٹ ہے سب سے پہلی چیز جو ہے یعنی جو فرس روٹ آف سیکیورنگ اٹیچمنٹ وہ ہے کلوزنس کلوزنس این کمیونکیشن وید سینسز یعنی جب بچہ بلکل چھوٹا ہوتا ہے آپ وہ آپ کا پیار اور آپ جو کچھ اس کے لئے کر رہے ہوتے ہیں وہ فیل کرتا ہے وہ آپ کا لمس فیل کرتا ہے وہ آپ کے جو ہے وہ آپ کا حق کرنا فیل کرتا ہے وہ آپ کی گود میں بیٹھتے تو آپ کی گرمائی فیل کرتا ہے اسی طرح سے ایج ان ایوری ٹھنگ جو آپ اس کے لئے کر رہے ہوتے ہیں وہ اس کو محسوس کرتا ہے اس محسوس کرنے کے نتیجے میں جو ہے وہ آپ سے اس طرح سے اٹیچ ہو جاتا ہے کہ ہمیشہ وہ آپ کو جو ہے اپنے سے قریب محسوس کرتا ہے اس پوری چیز کو اس پورے پروسس کو ایمپرینٹنگ کا نام دیتے ہیں ریسرچرز اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جب ارلی ایئرز میں بچہ جو کچھ فیل کرتا ہے وہ ہمیشہ کے لئے چاہے وہ لائف میں کتنی ہی دور ہو جائے کسی بھی موقع پر لیکن وہ ہمیشہ اس سے اپنی ایفیلیشن محسوس کرے گا اس چیز کو ایمپرینٹنگ کا نام دیتے ہیں دوسرا جو پوائنٹ ہے جو سیکنڈ روٹ آف سیکیورنگ اٹیچمنٹ ہے وہ ہے سیمنس سیمنس کیا چیز ہے سیمنس یہ ہے کہ جب بچہ دو یا تین سال کا ہوتا ہے تو وہ آپ کے طریقے کو دیکھتا ہے آپ کے طریقے کو سیکھنے کی کوشش کرتا ہے اور آپ جیسا بننے کی کوشش کرتا ہے اور نہ صرف کوشش کرتا ہے بلکہ اس کو خوشی فیل ہوتی ہے جیسے فادر کھا رہے ہیں اسی طرح کھانے کا اس کا انداز ہوتا ہے جیسے مادر ڈریس اپ ہو رہی ہیں اس طرح ڈریس اپ شیشے کے سامنے بچے چھوٹے بچیاں کھڑے ہوگے اپنے آپ کو ڈریس اپ کرنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہیں یا پھر بڑے فادر کے جوتے ہیں ان میں پیر ڈال کے چلنے کی کوشش کر رہی ہوتے ہیں مادر کے شوز ہیں ان کے دوپٹے ہیں وہ پہن کے ان جیسا پریٹینٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہوتے ہیں یہ چیز بچے کو ایک بہت اچھی بہت ہیپی فیلنگ دیتی ہے نہ صرف بچے کو بلکہ پیرنٹ پیرنٹس کو بھی ایک بہت اچھی اور کلوس فیلنگ دیتی ہے کہ بچے جو ہیں اپنے آپ کو ویسا ہی بنانے کی کوشش کرتے ہیں سب کانشیسلی جیسے ان کے پیرنٹس ہوتے ہیں جو ہے وہ بلونگنگ ہے بلونگنگ سے مطلب یہ ہے کہ بچہ جب تین چاہ سال کا ہوتا ہے تو وہ اپنے پیرنٹس کو اون کرنا شروع کرتا ہے انہیں اپنی ملکیت سمجھتا ہے اور بچے اپنے جملوں میں بولتے ہیں میرے ماما میرے بابا میرے امی میرے ابو اور بلکہ اپنے اس رلیشنشپ کو کسی اور کے ساتھ شیئر نہیں کرنا چاہتے جیسے سب لنگز ہوتے ہیں یا کوئی چھوٹے بہن بھائی ہوتے ہیں تو انہیں جیلیسی کا جو جذبہ ان میں اس وقت ہوتا ہے وہ پسند نہیں کرتے یا چڑھتے ہیں جب کوئی بہن یا بھائی پیرنٹس سے قریب ہوتا ہے تو وہ اصلاح میں یہی چیز ہوتی ہے کہ ان کی ساری لائیٹی اور ان کی ساری بلونگنگ جو ہے وہ پیرنٹس کے لئے ہوتی ہے اور وہ یہی سمجھتے ہیں کہ بس پیرنٹس انہی کے لئے ہیں یہ تین دون جو میں نے ابھی جذبی یا جیسے کہیں کہ فیسز آپ کو بتایا یعنی کلوزنس سیمنس اور بلونگنگ کے یہ سپونٹینیس فیزز ہے آلی چائل ہوت کے اور پیرلل یہ ڈیویل اپ ہوتے ہیں جب پیرنٹس بچوں کی نیت پوری کرتے ہیں تو ساملٹینیسلی جو ہے یہ تین دون فیزز ساتھ ساتھ چل رہے ہوتے ہیں اس کے بعد جو ہے وہ اصل میں پیرنٹس سے کرنے کا کام شروع ہوتا ہے اور ان کا اگزیم جو ہے جسے انہوں نے اپنے آپ کو پروف کرنا ہوتا ہے اس میں اور اگر وہ اس چیز سے کامیابی کے ساتھ اپنے آپ کو پروف کر دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو فردر ان کی لائف ہے وہ اس حوالے سے ریلیشنشپ کے حوالے سے بہترین ثابت ہوگی اور وہ جو چوتھی رود ہے وہ ہے سگنیفیکنس جب کوئی بھی بچہ یا بچی چھ یا سات سال کی عمر میں پہنچتے ہیں اس وقت جو ہے وہ ایک ڈیپینڈنسی کے فیس سے نکل کے ایک انڈیپینڈنٹ آئیڈنٹیٹی کے طور پر اپنے آپ کو فیل کرنا شروع کرتے ہیں آٹونومی جیسے کہتے ہیں کہ اپنی شخصیت کی انہیں پہچان ہونا شروع کرتی ہے وہ اپنے آپ کو ایک انڈیویجیل محسوس کرنا شروع کرتے ہیں اور جو ہے ایک پیٹرن آف پرسنیلٹی ان کے ڈیبلپ ہونا شروع کرتا ہے اس وقت جو ہے بچہ یہ دیکھتا ہے یہ اوبزرف کرتا ہے یہ محسوس کرنا شروع کرتا ہے کہ وہ پیرنٹس کی لائف میں اپنی پیرنٹس کی لائف میں کہاں سٹینٹ کرتا ہے اس کی کیا امپورٹنس ہے پیرنٹس کے نزدیک اس کی پیرنٹس کی پریورٹیز میں وہ کہاں پہ کھڑا ہے یعنی پیرنٹس نمبر ون پریورٹیز سمجھتے ہیں یا نہیں وہ یہ سب کچھ اوبزرف کر رہا ہوتا ہے اس کا مطلب ہے کہ جو کوشش پیرنٹس کر رہے ہیں وہ اپنا سر دکھا رہی ہے اور یہ کیپی اور ہیلی ریلیشنشپ بیٹوین پیرنٹس اور چائلڈ اس کی بنیاد ہے کرنے کا کام یہ ہے کہ بچے کی فیلنگز کو سمجھا جائے وہ کیا کہنا چاہتا ہے وہ اس کے کیا خیالات ہیں مختلف چیزوں کے بارے میں وہ کیا سوچتا ہے اس کے ڈر اس کا خوف اس کے خرچات اسے کھوجنی کی کوشش کرنے مختلف معاملات میں اس سے مشورہ لیں اس کے وہ کس طرح چیزوں کو دیکھتا ہے وہ سنیں زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ بچے کی باتیں سننے اور اس کو ایکسپٹ کرنے کی کوشش کرنی چاہئے اور مدر اس ویل اس فادر اس کو اپنے ساتھ چھوٹی مٹے کاموں میں انوالف کرنے خود اس کو اس کے کاموں میں ہیلپ آؤٹ کریں چھوٹی چھوٹی چیزوں میں اس کو سرپرائزز لیں اور نہ صرف یہ بلکہ اس کو ایکسپریس کریں اس لیے کہ بچے جو ہے وہ اتنا سمجھدار نہیں ہوتا کہ وہ ماں باپ جو کچھ کر رہے ہوتے ہیں اس کو اسی طرح پرسیف کریں بلکہ جب تک ایکسپریشن نہ دیے جائیں ایکسپریس نہ کیا جائیں یہ سب چیزیں اس کو بابر نہ کرایا جائیں تب تک سب کانشیس میں اس کے ناشاور میں یہ بات لیٹ جائے گی کہ میں اپنے ماں باپ کی زندگی میں ان کی پریورٹیز میں سب سے پہلے نمبر پر اسٹینٹ کرتا ہوں تو جو پانچ میں جو اٹیچمنٹ کی روٹ ہے لف وہ پھر اس کی سیملٹینیس اس کی وہ ساتھ ساتھ جو ہے وہ انکنڈیشنل لف جو ہے بچہ پیرنس کے لیے شو کرے گا اور بلکہ اسی طرح بچے کا یہ جو انکنڈیشنل لف کا جذبہ اس کو نیچر کرنا ہوگا یہ چیز جو ہے ایک دو تین نفع کرنے سے نہیں بلکہ کانشیس لی on ڈیلی بیسس کرنے کی ضرورت ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم ایک مضبوط ریلیشنشپ بالکل ایسی جیسے بچپر میں ہوتا ایسی طرح یہی ریلیشنشپ پڑھے ہونے تک اسی طرح چاہتے ہیں تو ان یہ اس کو بہت کروشل لے کے اس پہ کام کرنے کی اس کو فوکس میں رکھنے کی ضرورت ہے جو چھتے جو اٹیجمنٹ روٹ ہے سکست وہ ہے انڈرسٹینڈنگ اس میں میں ایک بات اور یہ ایٹ کرنا چاہوں گے کہ انڈرسٹینڈنگ with ایکسپٹنس انڈلیمٹیشن یہ جو تینوں چیزیں میں نے آپ کو بتائیں یعنی سگنیفیکنس لاب اور انڈرسٹینڈنگ یہ تینوں ایک ساتھ ڈیل ہونے والی چیزیں ہیں یعنی جب آپ بچے کی فیلنگ کو جاننے کی کوشش کریں گے سمجھ یں گے سنیں گے تو وہاں پہ وہیں سے انڈرسٹینڈنگ کا پروسس شروع ہوگا جیسے جیسے آپ بچے کو انڈرسٹینڈ کرنا شروع کریں گے اس کی چیزوں کو جیسے وہ ہیں جس طرح وہ ہیں اس کو accept کرنا شروع کریں گے تو آپ دیکھیں گے بچے کے اندر جو ہے نا وہ acceptance کا رویہ آنا شروع کرے گا یعنی جو ایک رویہ ہوتا بڑھتے کے بچوں میں بہت زیادہ جنجلا ہٹ کا شکار ہونا شروع ہو جاتے ہیں یا پیرنٹس باتوں کو ignore کرنا شروع کر دیتے ہیں یا مانتی نہیں ہے تو یہ رویہ ہی کم سے کم ہوگا جب تک آپ ان کو understand کریں گے لیکن کچھ لیمیٹیشنز ہیں جس کو آپ نے بتانا ہے کہ اس کو آپ نہیں کر سکتے اس کے علاوہ اس کے اندر آپ نے تمام چیزوں میں ان کو سپیس دینی ہے جس عمر میں وہ ہیں اس کے ساتھ ان کی چیزوں کو ایکسپٹ کرنا ہے understanding with acceptance or feeling سے سمجھ رسپون کرنا اور expression of love کو nurture کرنا پیوان شرحان بچے کے لئے یہ throughout the years یہ training بڑی مشکل ہوتی ہے in the sense کہ parents خود جو ہے ایک وقت میں کئی responsibilities عدا کر رہے ہوتے ہیں پھر مختلف مزاج مختلف mood ہوتے ہیں اور ناسوی بلکہ hectic routine ہوتے کبھی خود frustration کا شکار ہو جاتے ہیں mold کرنے کے لئے اس حساب سے جو آپ کو desirable ہے اس کے لئے خود اپنی training بہت ضروری ہے اپنے دل کو نرم کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ یہ understanding جو ہے ایک اچھے relationship کی بنیاد ہے اور انشاءاللہ جب اس کے اچھے نتائج اس طرح سامنے آتے ہیں کہ بچے throughout the years جو ہے وہ throughout the life parents کو اپنا حصہ سمجھتے ہیں اپنے ذات کے ساتھ کا حصہ سمجھتے ہیں اور ہمیشہ ان سے اپنے feelings share کرتے ہیں اپنے emotion share کرتے ہیں کبھی کوئی بات شپاتے نہیں ہیں کبھی جھوک نہیں بولتے ہیں معاملے میں ان سے مشورہ اور guidance لیتے ہیں اور ناسی فی بلکہ ان کی پسند اور ناپسند کو priority پہ رکھتے ہیں پھر parents کی گزارتی عمر کے ساتھ جو ہے ان کی emotions اور ان کی feelings کا احترام کرتے ہیں اور فی زمانہ جو سب سے برا فائدہ یہ ہے کہ اگر parents relationship کی requirements کو fulfill کسی کسم کا خلا نہ ہو تو بچے اپنے اردگیت کے محور میں کسی غلط relationship کسی غلط دوستی میں indulge نہیں ہوتے جو کہ آج کل ہمارے teenagers کا بہت بڑا مسئلہ ہے اور ان چیزوں کو فوکس کر کے ہم ان مسائل سے بچ سکتے ہیں کچھ چیزیں ہیں جو میں آج آپ کے سامنے رکھیں اور انشاءاللہ next topics میں مزید ہم اس پر بات کریں گے میری lectures کو subscribe کریں share کریں اور like کریں next topic میں آپ سے ملاقات ہوگی جب تک کے لئے اللہ حافظ